پوسیبل پرزانفیکیشن اور جب انسان اپنی ریالیٹی کو بھول کر جانور بنتا ہے تو جانوروں سے بتر ہو جاتا ہے پھر اور یہ نوٹ کریں کہ دنیا میں آپ کوئی چینج لانا چاہتے ہیں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں کوئی انقلاب لانا چاہتے ہیں تو اس کا فنڈیمنٹل پلر انسان ہے تو اسی لیے اقبال نے سب سے پہلا ایڈریس کیا ہے انسان کو اس کی حقیقت انسانیہ پہ اپنی طاقت کو سمجھو کہ تم ہو کون جب وہ اپنے بعد میں آنے والے اردو کے کلام میں کہتے ہیں کہ اپنی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو امیجن کریں اس شخص کی طاقت کا کیا اندازہ ہوگا کہ جو دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھا ہے اس کی اللہ سے ایسی دوستی ہے کہ اللہ اس سے پوچھتا ہے کہ کون سی دنیا بنانی ہے تم نے اور وہ اللہ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے میرے رب میری مرضی ہے کہ دنیا ایسے بننی چاہیے اور اللہ وہ لکھ دیتا ہے یعنی فیسنیٹنگ پاور پھر وہ کہتے ہیں کہ تقدیر اس کے لیے تقدیر نہیں لکھی جاتی اس شخص کے لیے جو اپنی خودی کو ریالائز کر لیتا ہے وہ تقدیر لکھنے والا ہوتا ہے اس کی تقدیر نہیں لکھی جاتی تقدیریں بنانے والا ہوتا ہے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں اقبال کہتے ہیں تقدیر کے پابن جمادہ تو نہ پتا یعنی تقدیر کے پابن تو کیڑے مکڑے اور جانور ہیں مومن فقط احکام الہی کا ہے پابن وہ ڈریکٹ آرڈرز لے رہا ہوتا ہے وہ اس لکھی بھی سکرپ پر نہیں چل رہا ہوتا اور اس کی طاقت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ پر کسی بات کی قسم کھالے کہ اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا یا ہو سکتا ہے تو اللہ کی غیرت گوارہ نہیں کرتی حضور کی حدیث ہے یہ کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ پر قسم کھالے کسی بات کی تو اللہ کی غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ اس کی قسم کو توڑ دے امیجن کریں پاور اپنی وہ اللہ کا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے تو عرش ہل جاتا ہے دو جہانوں کا اور اس دعا ردنی کی جاتی کائنات کی آسمانوں کی بلندیوں میں تکبیر دے رہا ہے اقبال کہتے ہیں کہ وہ سہر جسے لرزتا ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی ازان سے پیدا یعنی وہ سہر وہ صبح جو پوری کائنات ہلتی ہے جس سہر سے اس سہر کا آغاز ہوتا ہے بندہ مومن کی ازان سے وہ جب ازان دیتا ہے تو پوری کائنات ہلتی ہے لیکن وہی بات پھر وہ فرق کرتے ہیں کہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن الفاظ و معنی میں تو کوئی فرق نہیں ہے ملہ کی ازان اور مجاہد کی ازان اور تو بنیادی طور پر اقبال مسلمانوں کو مجاہد بنانا چاہتے ہیں ایک مرد مومن بنانا چاہتے ہیں ایک سوپرمین بنانا چاہتے ہیں ایک مرد آزاد بنانا چاہتے ہیں اور اس سارے سفر کے لیے جو سب سے پاورفل ویپن سسٹم ہے انسان کے پاس کہ اپنے آپ کو ریالائز کرے کہ میں کون ہوں یار ایک انسان کو اگر یہ پتہ لگ جائے کہ وہ اپنے اللہ کے ساتھ بیٹھ کے پوری کائنات کی تبدیل لات سکتا ہے تو اس سے زیادہ طاقتور انسان اور کون ہوگا اور جو انسان اس کا یہ ریلیشنشپ ٹوٹ جائے اپنے اللہ کے ساتھ اپنے رضول کے ساتھ وہ تو پوری دنیا سے مار کھائے گا اور یہ سوچے گا ہے میں تو تباہ برباد ہو گیا میرے پاس تو کچھ ہی طاقت ہی نہیں ہے میرے پاس اور وہ پھر فقیر بن جائے گا جس کے بارے میں ہم بار بار سکتے ہیں مسکین بنے گا فقیر نہیں فقیر تو بڑی طاقتور چیز ہوتی ہے نہیں فقیر مین جو بھیک مانگنے والا بن جائے گا اور اپنے اس خودی کے سفر کو شروع کیسے کرنا لیکن اس سے پہلے اقبال اپنے کردنشل سٹیبلش کرتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ باتیں میں کرنے والا کون ہوں یہ ساری باتیں اسرار خودی میں شروع کرتے ہیں اور اب ہم ہم سکتے ہیں ہم نے ہم سکتے ہیں ہم نے ہم سکتے ہیں موسیقی یا یہ اس کی زندگی تو کہیں اور سے آتی ہے لیکن آپ اصل میسیج کو شاید نگلیکٹ کر رہے ہیں تو پلیز لیسن تو دی میسیج ناٹ دی کاسمیٹکس تو ہم بات کر رہے تھے ہزرار خودی کے بارے میں جنرلی کونسیپچولی ایکسپلین کرنے کے لیے جو خودی کا کونسیپٹ ہے دیٹیز دیٹی آف مان اب اس کے سیکرٹس کیا ہیں اس کو بلڈ کیسے کرتے ہیں اس کی حفاظت کیسے کرتے ہیں یہ ضائع کیسے ہو جاتی ہے یعنی یہ مسلمانوں میں خودی کی طاقت ضائع ہو گئے تو مسلمان زوال پذیر ہوئے یہ سارے ڈاکٹرنز یہ سارے کونسیپٹ ریوائیول آف دی انڈویجبل اسرار خودی میں آتے ہیں اقبال اکنالج کرتے ہیں کہ یہ مجھ سے لکھوائی گئی ہے یاد رکھیے گا ذہن میں کہ یہ فارسی کا پہلی کتاب ہے جو اقبال نے لکھی اس کے بعد اس کا پارٹ ٹو تھا رموز بے خودی مستی کے راز وہ اس کا پارٹ ٹو ہے دونوں کتابیں انپلٹ ہیں دوسرے کے ساتھ لیکن آج سے ہم اسرار خودی شروع کریں گے جو پہلا شروع شروع میں اقبال جو اس کتاب میں اپنے کریڈنشل سٹیبلش کرتے ہیں کہ میں کون ہوں میری کیا آثورٹی ہے میرے کیا کریڈنشلز ہیں کہ میں یہ ساری باتیں کر سکوں دیکھنے میں بڑا بول لگے گا لگے گا اقبال اپنی بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں لیکن ایک بات ذہن میں رکھی گا کہ اقبال خود کہتے ہیں کہ میں نے یہ لکھی ہے تو مجھے ہوش نہیں تھا یہ مجھ سے لکھائی گئی ہے اور اسپریچل فورسز ہیں جنہیں مجھ میں آپریٹ کر کے مجھ سے یہ چیزیں لکھائی ہیں so don't blame اقبال اگر آپ کو یہ لگے کہ اقبال شاید اپنی بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں اقبال کی حقیقت کھلتی ہے اس راز میں اقبال کہتے ہیں در جہانِ خرشید نور زائدم رسم و آینِ فلق نادیدم میں ایک نیا سورج ہوں جو طلوع ہوا جس کو انگلیش میں ٹراسلیشن کریں تو بھی کہیں گے اور کہتے ہیں کہ میں نے آسمان کے پرانے قانون اور رقائدے نہیں دیکھے ہوئے یعنی جو کچھ پہلے تم سنتے رہے ہو دیکھتے رہے ہو بولتے رہے ہو مجھ پہ نہیں اپلائے ہوتے ہیں یہ لفظ خودی کا بھی اقبال کا دیا ہوا ہے اور جو کونسپچل جو میسٹیکل فلوسفی تھی کہ انسان کو جیسے ہم نے ارس کیا کہ دنیا سے الگ ہو کے رہنا چاہیے ایکزیکلی اس کا انٹی تھی اسے اس کا اقبال دے رہے ہیں کہ دنیا کے بیچ میں کودو تلوار نکالو اور اس دنیا کو کیپچر کر لو جا کے اور تمہارا کام ہے حکمرانی کرنا سبق پر صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام اب دنیا کی امامت کا اس امامت کے لیے جو انسان کی کولٹی ہونی چاہیے وہ اسرار خودی میں کھلتی ہے اور اس نے کہا میں ایک سٹار نیو سٹار ہے تو مجھے کی رولز اور ریگولیشن میں مجھے تو کتابوں سے نہیں سمجھ سکو گے میری ڈاکٹرین بھی نہیں ہے میری سوچ بھی نہیں ہے میرا فکر بھی نیا ہے اور میں نے سنٹ بھی سپیشل میسیج اور سپیشل میشن اور ساتھ ساتھ خوشخبری دیتے ہیں انیس سو چودہ میں دیکھئے یہ وہ وقت ہے جو ورلڈ وار شروع ہو رہی ہے کفر کا پورا نظام اسٹیبلش ہونے جا رہا ہے اور اس وقت اقبال کہہ رہے ہیں کہ مشرق سے صبح طلوع ہو چکی ہے رات ختم ہو چکی ہے اور دنیا کے پھولوں پر نئی شبنم پڑ چکی ہے یعنی کھول آنگ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ وہ جو اردو میں انہوں نے شائری کی ہے اس کا یہی ٹرانسلیشن وہ فارسی میں کرتے ہیں اپنی فارسی شائری میں بیجی کا ترجمہ ہم پڑتے جائیں گے چونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے کہ مشرق سے صبح طلوع ہو چکی ہے اور اب دیکھو اندھیری رات بھی ختم ہو گئی ہے ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے میں صبح صویرے اٹھنے والوں کے انتظار میں ہوں خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو میرے پرستار ہے یعنی میں ان لوگوں کے انتظار میں نئی قوم کا انتظار کر رہا ہوں نئی نسل کا انتظار کر رہا ہوں جو صبح اٹھ کر ارلی ماننگ ارلی ٹو بیڈن ارلی ٹو رائز نیکس من ارلی ویلڈی ان وائز تو اقبال کہہ رہے ہیں میں بھی صبح اٹھنے والوں کے منتظر ہوں مسلمان قوم تو ہے یہی صبح اٹھنے والی اور خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ یہاں خوش خبری دے جارہی ہے کہ جو لوگ مجھے فالو کریں گے جو لوگ مجھے فالو کریں گے they'll be blessed یہ خوش خبریاں اللہ تعالی ان کی زبان سے نکلوا رہا ہے مالکہ اقل کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ کون کون سی باتیں ان کے وجود سے نکالی جا رہی ہیں ہمیشہ کے عیش کا راز چاہتا ہے if you want to live forever اگر یہ چاہتے ہو کہ ہمیشہ کی زندگی تمہیں مل جائے دنیا اور آخرت میں تو میرے پاس آؤ زمین چاہتا ہے آسمان چاہتا ہے تو میرے پاس آؤ یعنی سر عیش جاویدہ خواہی بیا اگر تم یہ راز چاہتے ہو کہ پو ہمیشہ زندہ کس طرح رہو تو میرے پاس آؤ ہم زمین ہم آسمان خواہی بیا اگر زمین اور آسمان چاہتے ہو تو میرے پاس آؤ the secret of the eternal life وہ جو آپ نے بلے شاہ کی پویٹری آپ نے بھی پڑی تھی بلے شاہ سی نہیں مرنا گور پیا کوئی ہور ہے یا نہیں ہم نے نہیں مرنا قبر میں تو کوئی اور گیا کن فی کونی جو عربوں سال پہلے creation ہوئی ہے وہ تو پرانی بات ہے ہم تو اس سے پہلے کہیں یہ جو dimension ہے انسان کی کہ وہ کونسا انسان ہے جو قبر میں جا کے بھی نہیں مرتا وہ جو شہیدوں کے بارے میں کہا گیا اللہ تقول اللہ من یقتلو فی سبیر اللہ یا ہم بات بل احیاء جو اللہ کی راہ میں مارے جائے ان کو مردہ مت کو بلکہ وہ زندہ ہیں تم سمجھتے ہو مر گئے مرے نہیں زندہ یہ بھی ایک دائنمیک ہے یہ کونسپٹ حجیب و غریب جو عقل میں نہیں آتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیسے رہا جا سکتا ہے